پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ نے اٹھانا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن صحیح ہو یہ ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کہ ٹیکس کی کلیکشن بالکل فیر نہیں ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں ہے آپ جن ڈاکٹرز کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ پندرہ سو دوہزار تینہزار فیس لیتے ہیں اور آپ کو پرچیوں کے اوپر وہ نمبر بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ وہ کلکولیٹ کریں تو ایک میں آپ کو جیلم شہر چھوٹا سے شہر ہے اس کے اندر درجنوں ڈاکٹرز ایسے بتا سکتا ہوں جو لاکھوں کی نہیں ملینز کی دھیاڑیاں لگا کے اٹھتے ہیں لیکن ٹیکس ان کا کوئی نہیں ہے ٹیکس بچارہ صرف سرکاری ملازم دے رہا ہے یا ایک عام غریب آدمی جب پٹرول بھرواتا ہے تو اس سے زبردستی وہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے پٹرول کی مد میں یا سابون کی ٹکیا کے اوپر جو انڈریکٹ ٹیکسیز ہیں سیلز ٹیکس کی فارم میں باقی جو یہ بڑے لوگ ہیں جن سے ٹیکس کلیکٹ ہونے چاہیے وہ تو آپ نے شبرزہدی کا انٹرویو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ سن لی ہے میرے خیال ہے وہ ایک انٹرویو نہ پوری پاکستانی نیشن کو دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے کہ سارے پولیٹیشنز ایک ہیں ٹیکس چوری کرنے کے معاملے میں خواہ وہ پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں خواہ وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں خواہ پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو جب بھی ٹیکس لگنے شروع ہوتے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پہنچ جاتے ہیں اور وہ شبرزہدی صاحب تو خود چیئرمن پی ٹی ای کے بڑے چانے والے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی بندے ہیں ان کے بھی چانے والے ہیں لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بڑی لوجیکل فٹن بیٹھتی ہیں اس وقت کے اگر آپ بیانات نکال کے دیکھیں اس میں انہوں نے خان صاحب کی تعریفیں بھی کی ہیں لیکن جو خان صاحب کمپرومائز کرتے تھے معاملات میں اس کو بھی انہوں نے ڈریس کیا اور جو ایکس آرمی چیف تھے باجوا صاحب ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے فل سپورٹ کیا لیکن جب ڈی ایچ اے کے اوپر ٹیکسیز کی باری آئی تو انہوں نے کہا یار اولہ رکھ میرے بندے ہنویں تو وچھ کر رہے ہیں تو بس وہی بات ہے کہ ہر بندے دے وچھ اپنے فالورز آ جانے میں یہ فالورز بہت خطرناک ہوتے ہیں بلکہ خطرناک ہوتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کولیکشن ہے یہ ٹیکس کولیکشن نہیں ہوگی آپ جتنے مرضی کرزے لے لیں جو مرضی کر لیں آپ کی ایکانومی نہیں اٹھنی کیونکہ یہاں پہ لوگ کمائی کر رہے ہیں لیکن ملک کو دے کچھ نہیں رہے اور پھر کہتے ہیں جی ملک نے ہمیں کیا دیا مجھے تین چار دن پہلے ہمارے ایک ٹیم میمبرز میں سے بھائی تھے تو میں نے یہ وہ جھنڈا لگایا وہاں پاکستان کا تو مجھے کہتے ہیں میں نے بھی خریدہ وہاں لیکن میں نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے میں نے کہا یار یہ ملک کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے ہمیں کیا دیا ہے ملک نے تو وہ کچھ آپ کو دیا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے یعنی میں آج ایک بڑے منصب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا ہے صدیوں میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اس لیول کا عروج ملتا ہے تو ظاہرہ سب کچھ میں نے ادھر سے ہی حاصل کی ہے ادھر ہی میری تعلیم ہوئی ہے ادھر سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے سب کچھ لرن کی ہے میں باہر کے کسی ملک سے تو پڑھ کے نہیں آیا میری جتنی ایڈکیشن ہے وہ ملک کے اندر ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے کیا ہم ٹیکس دے رہے ہیں پورا تو بالکل نہیں سوائے وہ فورن کمپنیاں جو یہاں کے کاروبار کر رہی ہیں اور وہ بھی صرف گوروں کے سسٹم کی وجہ سے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ ٹیکس دے رہی ہیں باقی یہاں کی لوکل کمپنیاں یا لوکل جو برینڈز ہیں وہ کیا آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں کی ایف سی والے آپ کو ٹھیک ہے وہ چٹھ نکال کے دیں گے ہر چیز کی وہ ایک پورا ریکارڈ بن رہا ہے وہ ٹیکس ان کا جاتا ہے گورنمنٹ کے خاتے میں لیکن کیا یہی کچھ باقی کمپنیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں آپ کے یہاں تو پاکستان کے آل موسٹ سارے شہروں سے دور درہ سے بھی لوگ آئے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے شہروں میں سویٹس کی کوئی دکان ہوگی ہسپیٹرز ہوں گے پرائیویٹ اسی طریقے سے یہ کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں یہ فلودہ آئس کریم جو ملینز کی دھیاڑییں لگا کے اٹھتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں آپ دیکھیں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے آپ پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں کوئی آپ کو بل نہیں پکڑاتے ہیں یا کوئی دے کا بھی تو بل نہیں ہوتا ہے ایک پرچی کے پر لکھ دیتے ہیں یہ ٹوکن نمبر اور وہ ٹوکن نمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے پیچھے جب وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے میرے بھائی کھارے اسی ملک سے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ملک نے دیا کیا ہے ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ ازادی کے ساتھ یہاں کاروبار کر رہے ہیں آج پاکستان کی پولیس عدلیہ فوج ختم کر دیں تو مجھے یہاں پہ کوئی دکان بھی کھول کے بتائے یہ آپ جو ازادی سے دکان کھول کے صبح کے وقت سے لے کے شام تک پاکستانیوں سے پیسے لوٹتے ہیں کاروبار کی شکل میں اور ٹیکس نہیں ادا کرتے اور آپ کہتے ہیں ملک نے کیا دیا ہے ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ ازادی سے کر رہے ہیں ادروائز ہر دکاندار کو اپنے دس دس باڈی گارڈ رکھنے پڑے ہیں ان کے پیسے دینے پڑے ہیں پھر ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ گھر سے جس سڑک پہ ڈرائیو کر کے اپنی شاپ پہ آتے ہیں یہ سڑک بھی ملک نے آپ کو دی بھی ہے تو یہ سارے کے سارے ماملات ٹیکسز کے ذریعے چلتے ہیں پولیس کا نظام عدلیہ کا نظام سرکاری جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنہائیں کس نے دینی ہے ٹیکسز کے ذریعے ہوں گی کیونکہ ہم فیسلیٹیز اویل کر رہے ہیں تو اس کے گیس ہم نے ٹیکس تو دین ہے آٹھ بھی یہ جو وابڈا آپ کو بجلی دے رہے ہیں یعنی ان کو آلموس چالیس پچاس روپے کا ایک یونٹ پڑ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تیل سے بجلی بنا رہے ہیں لیکن آپ کو وہ دے رہے ہوتے ہیں بیس روپے بائیس روپے پچیس روپے اور ہم کہتے ہیں جی ریٹ چڑ گیا ریٹ ابھی بھی جو چڑ رہے ہیں ابھی بھی ہر یونٹ میں پندرہ سے بیس روپے گورنمنٹ ڈالتی ہے تب جا کے آپ کو پچیس روپے کا وہ یونٹ پڑتا ہے ظاہر ہے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے غریب ملک ہے ہم نے جس ٹائم کے اوپر اور کوئی کام کرنے تھے وہ نہیں کیے ہوئے ڈیمز ہم نے نہیں بنائے ہوئے ہماری ریلوے کا حال بھی آپ کے سامنے ہے لوگوں نے اپنے ذاتی سرویسیز کی خاطر ریلوے کا بیڑا گھرک کر دیا ورنہ اتنے بڑے لیول کی جو تجارت ہے وہ تو ریلوے کے ذریعے ہونی چاہیے جو آج پرائیویٹ ہو رہی ہے تو کوئی ایک مسئلہ تو ہمارے ساتھ نہیں جڑا وا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے جب تک ٹیکس جمع نہیں ہوگا اس ملک کا کچھ نہیں بننا یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے پاکستان کا صرف ایک علاج ہے کہ ٹیکس ہو باہر کے ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں سو روپے کماتے ہیں تو چالیس روپے ٹیکس دیتے ہیں سو روپے میں چالیس روپے اور یہاں پہ لوگ ایک روپے ابھی ٹیکس نہیں دیتے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں جو وہ دے رہے ہیں جو ان کی ایک دن کی کمائی ہے نا یہ بھی یہ نہیں دیتے ٹیکس کی مد میں اور تین سو پیسٹھ دن یہ کماتے ہیں اور سارے آپ اداروں میں بھی دیکھ لیں اسی طرح سے یہ سارے معاملات پھر ٹرگر کرتے چلے جاتے ہیں جب تک ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بہتر نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں بننا دوسرا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ میرے بھائی اب اس ملک میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ انزائیٹی کا شکار ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ میں سے جس کا بھی کوئی ایسا معاملہ سیدھا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں نکلیں وہاں جابز کریں اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں اور ریمیٹنس پاکستان کو بھیجیں آپ بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہوں گے آج بھی آپ دیکھیں کل بھی رات کو میں سٹیٹ بینک کے فگرز دیکھ رہا تھا چھے ارب ڈالرز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر آئے ہیں جو ایک ریکارڈ اماؤنٹ تھی لوگوں نے ظاہر ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ بھی اتنا سود پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو باہر کے ملکوں میں بینکوں کا اتنا سود نہیں ہے دو پرسنٹ تین پرسنٹ سے زیادہ بینک سود نہیں دیتے ہیں آپ کے بینکس جو ہے وہ بیس پرسنٹ بائیس پچیس پرسنٹ سود دے رہے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں نے پیسے جمع کروانے ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چھئی عرب ڈالر آگے ہیں تو یہ جو چھئی عرب ڈالر آئے ہیں اس کے اگنسٹ پاکستان کو کیا کچھ پی کرنا پڑ رہا ہے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ہی اٹھا رہے ہیں تو اس لیے جو لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں جائیں وہاں جا کے جابز کریں اپنے ملک کے اندر ریمیٹس بھیجیں اور یہاں پہ جو لوگ جن کو اللہ تعالی نے اسودہ حال کیا ہے ان کو چاہیے کہ جو جو فیسریٹیز وہ خود اپنے ذات کے اندر منیج کر سکتے ہیں مثلا فیکٹری آنرز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ عبدا سے سستی بجلی لیں ان کو چاہیے اپنے سولر پلانٹس لگائیں اور بجلی اپنی خود پروڈیوس کریں پاکستان خوشنصیب ملکوں میں سے جہاں تین سو تیس دن سورج نکلتا ہے اس لیے میں نے سولر کے اوپر اتنی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس میں میں نے ڈی ایچ اے بیریئر ٹاؤن سٹی ہاؤزنگ اور باقی سکیمز کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کے پاس وہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں جن کے پلانٹس ہی کروڑوں میں ہیں اگر وہ بیس پچیس لاکھ روپیہ تیس لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں سولر سسٹم کے اوپر آٹھ کے وی ایکا یا دس کے وی ایکا تو وہ نا صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ غریب لوگوں کو بجلی سستی ملے گی کیونکہ وہ جونٹس جو انہوں نے استعمال کرنے تھے اب وہ غریب لوگوں تا پہنچیں گے پاکستان کے پاس بجلی کی کپیسٹی ہے دوہزار پچاس تک کی آپ کو پتہ ہیں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم بجلی پروڈیوز کر سکیں ہمارا مسئلہ سستی بجلی ہے ہمارے پاس پلانٹس موجود ہیں آج آپ تیل مفت کہیں سے لے ہیں تو بجلی سرپلس ہے اتنے پلانٹس ہم لگا چکے ہیں لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا تو وہ تو کبھی بھی حال نہیں ہونا اس لیے ابھی یہ جو پرائم نسٹر نے ایک لاکھ ٹیو ویلز سولر کے اوپر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اللہ کرے سب کو مل جائیں یہ بہت اچھا ڈیسین ہے پچیس سال کے لیے کم از کم ایک لاکھ ٹیو ویل جو ہیں وہ بجلی تو یوز نہیں کریں گے انڈیا آپ کے پڑوسی ملک میں ایک صرف سولر انہوں نے پلانٹ لگایا ہے بہت بڑی زمین کے ایریے کے اوپر جس کی کپیسٹی بائیس ہزار میگا وارٹ ہے یعنی پاکستان پورا جتنا بجلی استعمال کرتا ہے نا وہ ایک سولر کے ان کے سسٹم سے اچیو ہو رہی ہے تو دیکھیں ادھر بھی تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی کرپشن ہے وہاں پہ بھی پولٹیکل لیڈرز کھاتے ہیں لیکن ملک کے اوپر لگاتے بھی ہیں لیکن کم از کم وہاں پر لوگ اپنا اپنا کام کافی حد تک کر رہے ہیں فوج پولٹیکس میں اتنی دخل نہیں دیتی عدلیہ بھی اپنا کام کرتی ہے ٹھیک ہے کمزوری ہیں وہاں پہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ تو بہت بڑے لیول کی کمزوری ہیں